اچھا ایک بات جو which is of paramount importance to the election تو وہ یہ کلی election کی کہ آپ ابھی مشاورت خیر وہ بھی leader of the opposition سے کریں گے راجہ ریاض صاحب جو کہ آپ کی جماعت کے ٹکٹ کے مطمئنی ہے وہ مشاورت بھی پہلی کے انداز کی ہوگی جنون مشاورت سے ہوگی نہیں وہ آپ کی طرف سے تو ہوگی but وہ کتنے زیادہ assert کریں گے اپنے ناموں کے اوپر that remains a question راجہ ریاض ایک بڑے assertive leader ہیں بہت values کا اترام کرتے ہیں بات کے پکے ہیں اپنا بڑی اچھے طریقے سے ملتے ہیں اگر مہربانی سے ملے تو وہ بڑی مہربانی سے شفقت سے پیش آتے ہیں لیکن اپنے cause کے اوپر تو وہ پوری طرح وہ اس کو complete کریں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی جماعت کی ٹکٹ کے بھی مطمئنی ہے یہ تو کہہ بھی چکے ہیں مجھے ابھی انہوں نے فارمیل نہیں کہا نہیں کہا یہ ایک تاثر develop ہو رہا ہے کہ election نگران حکومت آ جائے گی لیکن election اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک دو کام نہیں ہوں گے ایک یہ کہ عمران خان کی جب تک conviction یا نہ اہلی یا ان کا جیل میں جانا اس وقت تک election نہیں ہوں گے اور ایک یہ میانواز شریف صاحب کی واپسی ہے پر نیچرلی ان کے ایکوٹل ہیں جو کہ پھر اپیلیں ہوں گی دیکھئے آپ مریف فاروق صاحب آپ بڑے اچھے جہادیدہ انکر ہیں قانوندان بھی ہیں ہماری حکومت تو اپنے وقت پہ اپنا جو آئینی جو وقت موین ہے اس پہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں اس کے بعد آئینی حروض سے ادارے موجود ہیں جنہوں نے election کا بیگل بجانا ہے اس کا انتظام کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان انہوں نے اس کا اعلان کرنا ہے تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ امران خان کو سزا ملنی چاہیے یا سزا ہونی چاہیے یہ میلے اختیار میں تو نہیں ہیں یہ نیب جانے اپنے عدالتے جانے یا دوسرے جو فورمز ہیں قانونی وہ جانے وی آر گوئنگ ٹو آفٹر کمپلیڈنگ آٹنی آور ریسٹ اس آر مہیٹر آف اس میں آپ انسٹرومنٹل نہیں ہوں گے کسی طرح بھی یا کوئی اور نہیں ہوگا الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنے کے امران خان کی طرح تو نہیں کہ شہواز شریف کو آج پکڑ کے اندر کرو آج نواز شریف کو پکڑ کے اندر کرو آج مریم نواز کو پکڑ کے اندر کرو آج حمزہ کو پکڑ کے اندر کرو ان کے گھروں میں چھاپے مارو ان کی بیٹیوں کے گھروں کو سراؤن کر لو آسف ازاری صاحب کی کہ محترمہ ان کی ہمشیرہ کو گرفتار کر لو ان کے گھر چھاپا مارو آپ نے کبھی سوچا کبھی ہم نہیں ہیں کبھی سوچا تک نہیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ قانون اپنا راستہ اپنائے گا اور الیکشن امید ہے کہ وقت پہ ہوں گے اور اس کے بعد جو حکمت آئے ہم مل کر پاکستان کو ہوں آج حمزہ آپ کے الفاظ کیونکہ بحیثیت پرائیم نیسٹرون کی بڑی اہمیت ہے بھی اپنے لفظ استعمال کے آپ کو امید ہے اسیملی اگر وقت سے پہلے تعلیل ہوتی ہے تو نوے دن کا فریمورک ہے اسی کے اندر الیکشن ہوتے ہیں ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہوا ہے کہ خیبر پختونخواہ کی اسیملی وقت سے پہلے تعلیل ہوئی وہاں الیکشن نوے روز میں نہیں ہوا عدالتی حکم آیا پھر بھی نہیں ہوا پنجاب کے اندر بھی نہیں ہوا تو اب کیا گیرنٹی ہے پاکستان کے عوام کے پاس پورے پاکستان میں الیکشن اگلے نوے روز میں ہوتے ہیں نہیں دیکھئے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نیشنل اسیملی ہے اس کو پر کیوں زد لگائی گئی کہ جناب وقت سے پہلے توڑیں کیوں میں کیوں توڑتا بھئی یہ آئین کہتا ہے کہ یہ وزیراعظم کا اختیار ہے کہ وہ اسیملی کی مدد سے پہلے وہ توڑنا چاہے تو توڑ دے مجھ پر کوئی تھوسترن سکتا ہے یہ فیصلہ ہم نے اس کے باوجود بھی ملک کی یکجیتی اور ملک کے اندر ایک سٹیبلیٹی کو فروغ دینے کے لیے میانواز شیف صاحب نے اور اتحادی جماعتوں کے مشورے کے ساتھ ہم نے کمیٹی بنائی جنہوں نے ان کے ساتھ دن کے روشنی میں پی ٹی آئی سے ہم نے اپنا مشاورت کی اور اس بات پر ہم نے اگری کر لیا کہ الیکشن ایک دن ہونے چاہیے پورے ملک میں جو کہ ہر لحاظ سے موضوع ہے اور اس کو لے کر ہم اگر کوئی فلیکسبلیٹی دکھانے کو تیار ہیں تو ایک فارمولا تیہ ہو گیا مگر آپ جانتے ہیں یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کی ڈیلیگیشن نے ہمارے ٹیم کو کہا کہ عمران خان نے انکار کر دیا کہ میں نے یہ بات مانتا آپ بتائیے کہ اگر وہ خود الیکشن میں انٹرسٹڈ نہ ہوں تو آج میں پر کیوں نہ یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں کہ ان کو صرف اور صرف پاکستان کی تقریبکاری اور پاکستان کی تباہی مقصود تھی پاکستان کی ترقی مضبوطی اور بالی نہیں یہ پرویس خٹک صاحب بھی اگزیکلی یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشنز تو شاید نیگوشیشن ہو رہی تھی کھٹی تم نے کہا دی تو میرا اپنا میں اپنا ویو بتا رہا ہوں میں آپ کو بلکل ٹھیک بلکل وہ آپ ان کی بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں نیچلی اور آپ نے اپنا ویو بتایا وہ میری بات کو نوز کر رہے ہیں لیکن ان کا سٹیٹمنٹ آیا آپ نے بحیثیت پرائیم میسٹر بتا دیا کہ آپ اس پہ نیگوشیشن کر رہے تھے اور بڑی اچھے پیس پہ شاید ان کو ان کو قائل کرنے کوشش کی اس حد تک وہ قائل ہو گئے کہ اچھا آپ نے اگر کرنے اپنا یہ مذاکرات تو کریں مجھے اس سے باہر رکھیں میں نے کہا ٹھیک تو ایک ہم نے اس طرح یہ الہم التیار کیا اور ہم نے اسے گفتگو کی اچھے یہ میں بلکل ٹیکنیکل اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ لوگوں کی سمجھ کے لیے میں ٹیکنیکل میں جانا ہے میں جانا بھی نہیں چاہتا ہوں گی الیکشن تب ہوگا سی سی آئی کے در وہ پرانا فیصلہ ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ابھی کنفرم نہیں ہوئی سی سی آئی کے اندر نہیں مدد شباری تو اگر نہ بھی ہوئی تو پھر وہ تو کونسٹوشنل ہے کہ لاسٹ پریسیڈنگ سے ہو جائے گا کیا آپ کے ذہن میں کوئی خدشہ ہے کہ اگر کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر ہلکا بندیوں میں بھی ٹائم لگ سکتا ہے اور الیکشن میں تھوڑے طویل ہو سکتے ہیں دیکھیں آپ نے ٹھیک کہا let's not go into technicalities simple کہ نئی مردم شماری کے مطابق جو کہ almost تیار ہیں but کنفرم ابھی نہیں وہ تو سی سی آئی میں ہوگی تو اگر وہ پروسس ہوتا ہے تو دین الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے آگے کس طرح چلنا ہے ٹھیک ہے I can't answer on behalf of الیکشن کمیشن of پاکستان but میں ایک بات یہاں کہہ رہا ہوں کہ ہم اقتدار جب اپنے مدد مقامل کر جائیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے اور کیونکہ نئے منڈیٹ کے ساتھ ہی اگلے پانچ سال دن رات دن رات امانداری سے خدمت کر کے نوجوانوں کی تعلیم کی علاج ملے لوگوں کو روزگار ملے کرزے جو ہیں وہ اس کی جو افیون ہے وہ ہم آستہ آستہ وہ افیون چھوڑ دیں اور ریہیبلیٹیشن سینٹر سے پاکستان ریہیبلیٹیٹ ہو اپنی محنت کر کے ذراعت میں سنت میں آئی ٹی میں مادنیات میں تو آسمانوں سے ہم باتیں کریں گے کہنا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے لیکن ہوگا یہ دور انشاءاللہ یہ دور ہوگا انشاءاللہ ابھی پرامیس صاحب یہ نیچلی آپ نے دوسری دفعہ یہ ٹریٹ کی اپنی پوزیشن کے what do you want to do next اگر اللہ آپ کو موقع دیتا ہے تو آپ لوگوں کے لئے کیا کرنا جاتے ہیں یہ نواز شریف اور جو پارٹنگ اوے گفٹ دیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے ساڑھے سات روپے بجلی فیونٹ بڑھ جاتی ہے تو لوگ تو میں دوبارہ کہا in office پرامیسٹر شہباز شریف اسکریٹس آجز کے لئے آپ تو لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں بہت یہ روز پر روز نئے نئے جھٹکے اور جب بجلی ایک رات پہ ساڑھے سات روپے فیونٹ بہنگی ہو جاتی ہے تو کیا پارٹنگ اوے گفٹ دیتا ہے آپ نے ایک important عام سوال کیا ہے مجھے اس کا سنجید کی قصہ جواب دینے دیں میں ایک منٹ لوں گا زیادہ نہیں سہلاب آیا مالی مشکلات اروش پر تھی وفاق نے اپنا پیٹ کٹ کر سو ارب روپے مہیا کیا سوبوں کے لئے اور الحمدللہ انصاف کے ساتھ حصہ بکتر جسہ سب زیادہ سند میں آیا تھا سند کو وسائل سب زیادہ ملے اس کے بعد بلوچستان اس کے بعد کے پی اور پھر پنجاب نمبر ایک نمبر دو روز سے سستہ تیل کون نایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ناچیز یہ ہماری کوالیشن گورنمنٹ کی شوان و روز محنت سے دو تین شدید مالی مشکلات کے باوجود اور آئیم ایف کی کڑی نظر کے باوجود اور اس وقت آئیم ایف کے ساتھ دوبارہ بات چیت ہم شروع کر رہے تھے پین تیس فیصد تک ہم نے ترہائیں بڑھائیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں کہ سرکاری جو ملازم تھا عام وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر پچیس پر سے بڑھ جائیں گی اپنے آج ترہائیں تو ان علات میں کافی ہے لیکن میں جانتا ہوں کیونکہ گلیوں محلوں میں میں نے سیاست کیا کوئی ہوا میں نہیں کی نواز شریف نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمام میں سیاست کی ہے کوئلیشن گورنمنٹ کے زومان عمام میں سیاست کی ہے تو ہم نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم گریڈ اٹھارہ تک ہم پینتی فیصد بڑھائیں گے اور اس چیز اوپر باریس تک تیس فیصد اور الحمدللہ آئیم ایم 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 نے اس کو پانچ سات پرسن دس پرسن پینچن بڑھ گئی تو یہ بہت بڑا مارکہ ہوگا ساڑھے سترہ پرسن ہم نے بڑھائی اب پنجاب میں جو وفاق نے جو اپنا یہ بجٹ میں ترہائیں بڑھائی تھی اور پینچن تو پنجاب میں اس سے کم تھی میں نے وزیراعیلہ پنجاب سے گزارش کی آج سے ہفتہ دس دن پہلے کل پھر میں نے میٹنگ کی ان سے اور کل بلاخر میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کریں اس سے ایک نصر تفاوت پائدہ ہوتا ہے امپریشن بنتا ہے کہ صوبوں میں کچھ اور یاٹ سے اور وفاق میں تو ہمیں اکٹے تو ان کو پوری طرح احساس تھا اور ہے انہوں نے کہا کہ میں بالکل تیار ہوں وزیراعظم تو میں آج ہی کابینہ کی میٹنگ بلا کر فیصلہ کر دوں گا کل میرے خیال انہوں نے شاید فیصلہ کر دیا ہے ایم آر آئیٹ اور نو کر دیا تو ان کے بڑی مہربانی ہے میں بلکہ آپ کے پروگرام میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں وزیراعظم پنجاب کے کل جب میری میٹنگ ان سے ہوئی صبح تو کل انہوں نے وعدہ کیا میں کل شام میٹنگ کرنوں گا تو بتائیں کہ ان مشکل ترین حالات میں کیا یہ معمولی قدامات ہیں گو کہ یہ کوئی احسان نہیں غریب آدمی کا حق ہے کہ اس کو اگر ہم منمم پروٹیکشن نہیں دیں گے انفلیشن کے خلاف یا مہنگائی کے خلاف تو اور ہم کیا کر سکتے ہیں ایک بات میں اس پہ آ رہا ہوں بلکہ ٹھیک کل انشاءاللہ سستی ییس الین جی کا معایدہ ہو رہا ہے آزربائیجان کے ساتھ جو ہم ہماری حکومت نے بڑی محنت کے ساتھ کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ اور آزربائیجان آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا برادر دوست ملک ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آزربائیجان کے پیزرن نے ہماری درخواست مانی اور جی ٹو جی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے یہ معایدہ اس سے سستی گیس ملنے کا بہت امکان ہے گیس کی قیمتیں آپ جانتے ہیں عالمی منڈیوں میں کم ہو رہی ہیں